اسلام علیکم کچن وچ سنا میں آپ سب کو ویلکم آج میں سردیوں کے لئے بہت مزیدار خجور کا حلوہ بنا رہی ہوں یہ بے حد لزیز ہے کم ٹائم میں بن جاتا ہے آپ ضرور اسے ٹرائی کیجئے گا نئے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کچن وچ سنا کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر بھی کریں چلیں آپ ریس بھی سٹارٹ کرتے ہیں خجور کا حلوہ بنانے کے لئے ہم نے یہ چیزیں لیے ہاف کیجئے ہم نے خجور لیا یہ خجور بہت سوٹ ہے اس کا ہم نے بیج نکال لیا اور اس طرح سے ہم نے ہاف اپ کر لیا آدھا کپ پانی ٹو ٹیبر سپون وائٹ تل آدھی پیالی ہم نے بادام لیا انہیں ہم نے چھیل لیا اور آدھا آدھا کر لیا آدھی پیالی بادام کا پاوڈر ہے چھلکے کے ساتھ ہی ہم نے اس کا پاوڈر بنا لیا ون ٹیبر سپون شہر اور ون ٹیبر سپون چینی اگر آپ میٹھا زیادہ لائک کرتے ہیں تو آپ ٹو ٹیبر سپون تک اس میں ڈال سکتے ہیں ویسے تو خجور میٹھی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں چینی اگریں ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہو جائے گا چلیں ہم ریس بھی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے چوپر لیا ہے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں تو آپ خجور کو بھاریک بھاریک بھی کار سکتے ہیں چوپر میں خجور ڈال دیتی ہے آدھا کب اس میں پانی آئیڈ کرتے ہیں چینی اور شہد بھی ڈال دیتی ہیں اب ہم چوپر کو چلا دیتی ہیں انہیں میش کرتے ہیں خجور میش ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ اس فارم میں ہمیں یہ چاہیے چلیں ہم نیکس ٹیپ کے طرح چلتے ہیں ایک ہم نے پہن لیا ہے اس میں ہم یہ تیل ڈال دیتے ہیں تیل کو ہم روست کرتے ہیں اس میں ہم نے آئیڈ یا گی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا بہت لائٹ سی فلیم پہ ہم انہیں روست کریں گے یہ دیکھیں جی تیل ہمارے روست ہو چکی ہیں بس اس سے زیادہ ہم انہیں نہیں کلر دیں گے پڑا ہی ہم نے لیا ہے اس میں ٹو ٹیبل سپون ہم نے دیسی گھی ڈال دیے آپ اس میں مکھن بھی ڈالنا چاہیں تو آپ گھی کی جگہ اس میں مکھن بھی ڈال سکتے ہیں گھی گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم بادام ڈالتے ہیں اور بادام کو ہم روست کرتے ہیں اس پوائنٹ پہ آپ نے فلیم کا دھیان رکھنا ہے بہت زیادہ تیز فلیم نہیں کرنی تقریباً ڈیڑھ سے دو منٹ لگے ہیں باداموں کو روست کرتے ہوئے اب ہم نے اس میں یہ خجور کا پیسٹ ایڈ کر دیے اب یہ جو پیسے ہوئے بادام ہیں ہمارے پاس یہ پاودر بھی ہم ایڈ کر دیتے ہیں اور یہ روست تیل بھی ہم ڈال دیتے ہیں اب دو منٹ کے لیے ہوب اچھی طرح اسے ہم کوپ کرتے ہیں آنچ بلکل ہم نے لو رکھی ہوئی ہے بہت زیادہ تیز آنچ ہم نے نہیں کرنی یہ میٹھا بے ہر ٹیسٹی ہے سردیوں میں بہت سپیشل ہے جب بھی آپ کو جلدی ہو یا آپ کے کچھ سپیشل مہمان آ رہے ہوں یا آپ کا ہوتھ انجوائے کرنے کو دل کرے تو آپ یہ میٹھا بنا سکتے ہیں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا تقریباً دس پندرہ منٹ میں یہ میٹھا تیار ہو جائے گا اور کھانے والے آپ کی تعریف بھی کریں گے یہ تقریباً تین منٹ ہو چکے ہیں میٹھا ہمارا پاک چکے ہیں یہ بلکل ریڈی ہے آپ ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں کچور کے حلوے کو ہم نے ڈیش آؤٹ کر دیا اگر آپ اسے گرم کھانا چاہیں گرم کھالیں تھنڈا کھانا چاہیں تو تھنڈا بھی کھا سکتے ہیں بہت مزے کا آپ کو لگے گا کچن ویچ سنا کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اتنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ